بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو ہفتے بعد یعنی بائیس ستمبر کو فرد جرم آئد ہوگی عمران خان صاحب کے خلاف اس بیچ کیا قانونی آپشنز باقی بچے ہیں سابق وزرعظم کے پاس کیا ابھی بھی غیر مشروط معافی سے بات بن سکتی ہے یا پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نہیں اب کیس لڑنا ہے اب ٹرائل ہوگا مقدمہ لڑا جائے گا یہ آج کا اہم موضوع جس پر بات کریں گے اور ساتھ کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ملک میں جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں الیکشن کمی پاکستان نے وہ تمام جو زمنی انتخابات ہیں وہ ملتبی کر دی ہیں تاریخیوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ردعمل آ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گی یہ حکومت عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان کی مقبولت کے خوف سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہے برحال آج کی سماعت انتہائی اہم تھی طویل سماعت تھی تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے تک یہ سماعت جاری رہی عمران خان صاحب کو اس طرح پر آنا چاہ رہ تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی اور جو عدالت نے اپنی آج کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے اس پر بھی بات کریں گے قانونی رائے بھی آئے گی شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کچھ خلاصے کے طور پر کہ عدالت نے یہ کہا کہ جواب میں مشروط معافی کے الفاظ نہیں ادا کیے گئے بلکہ ادا کیے گئے الفاظ کا جواز پیش کیا گیا ہے پچھلی بار بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جرم بہت سنگین نویت کا ہے لیکن آپ کو اس کی سنگینی کے احساس نہیں تھا چیف جسس نے یہ فرمایا کہ توہینی عدالت تین قسم کی ہوتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ ایک فردوس عاشق کیس کا حوالہ دیا ایک جڑیشل توہین کا حوالہ دیا اور ایک کریمنل توہین کا بات انہوں نے بات کی اور کہا کہ یہ کریمنل توہین کے مترادف ہے اور کہا کہ یہ بغابت اور اقسانہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے آپ کا جواب حتمی جواب ہے اور یہی تفصیلی جواب انہوں نے کہا کہ گردانہ جائے گا حامد خان صاحب کو انہوں نے مخاطب کے جو وکیل تھے کہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک شخص کا قد کارٹ بہت اہمیت کا حامل ہے جب وہ کوئی بیان دیتا ہے معاشرہ پہلے بہت تقسیم کا شکار ہے اگر آپ کے فالورز اس جج کو بے عزت کریں تو پھر کون زمدار ہے شامد صاحب آج نے بھی سماعت کا حوالہ ٹی وی چینلز پر ریپورٹرز کے ذریعے سوشل میڈیا بالخصوص دیکھتے رہے اور کیا لگا آپ کو کہ ابھی بھی موقع دیا جارہا تھا واضح کیا جارہا تھا کہ غیر مشروط معافی طلب کی جائے کیونکہ الفاظ پر افسوس کا اظہار کہرے پشتاوے کا اظہار ندامت کا اظہار وہ تو برملہ کیا گیا غیر مشروط معافی میں آر کیا تھی پہلے تو اس سے شروع کر لیتے ہیں یہ تو اب عمران خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں دیکھیں ان کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب وہ تو بہت سینئر قانوندان ہیں بہت دمدار شخص ہیں اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے عدالت کو اتمنان دلائے جا سکے لیکن ظاہر ہے اس میں کامیابی نہیں ہوئی بنیادی طور پر یہ بات ہی غلط ہے کیا؟ کہ آپ عدالت کے سامنے جو معافی مانگنا ہے یہ معذرت کا اظہار کرنا ہے اس کو اناکہ مسئلہ بنا لیں تو پہلے دن ہی عمران خان صاحب کو یہ کام کر دینا چاہیے تھا کیونکہ عدالت ان کی حریف نہیں ہے بات یہاں تک پہنچتی نہ شاید اور بات یہاں تک پہنچتی نہ تو ابھی تو جو ان کے حریفوں نے ان کے راستے میں جو خندکیں کھوتی ہیں یا کارٹے بچائے ہیں ابھی وہ ان میں نہیں الجھے ابھی تو اپنے بچائے ہوئے کارٹوں میں الجھ رہے اور یہ جو ایک دہشت گردی کا پرچہ ہے وہ بھی ان کی اپنی تقریر کی وجہ سے ان پر بنائے اور یہ جو ہے کنٹیمٹ اف پورٹ کا کیس یہ ان کے اپنے آدھا کیے کے الفاظ ہیں جس میں انہوں نے بڑے غیر محتاط الفاظ استعمال کیے تو پہلے دن سے کھلے دل کے ساتھ اظہار معذرت کرتے اور بات آگے چل پڑتی اب کیونکہ انہوں نے کان کبھی ادھر سے پکڑنے کی ادھر سے پکڑنے کی کوشش کی ہے اور جو دو عدالتی معاونین تھے آج جی انہوں نے تو مخالفت کی بڑے سینئر مدیر ملک صاحب اور مخدوم علی خان صاحب ان کی کوشش تو یہ تھی کہ جو ان کا اظہار افسوس ہے وہ قبول کر لیا جائیں لیکن عدالت نے اس سے اتفاق نہیں کیا یہ تو متفقہ فیصلہ ہے پانچ رکنی بینچ کا ظاہر ہے دیکھیں جب آپ کسی جج کو دھمکائیں گے خواہ وہ مجیسٹریٹ ہو خواہ وہ سیشن جج ہو تو پولا نظام عدل جو ہے نا وہ اس پر دباؤ آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو اگر میں ان سے ملتا ان سے گزارش کرتا تو یہی کہتا کہ اسو پہلے دن سے آپ کوئی مسئلہ بنائیں ہی نہ یہ آرام سے جا کر ازار معذرت کر دیں اس میں کوئی آپ کی سپکی نہیں ہوگی اور وکیل تو پھر وکیل ہیں ان کو بہت سی چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑتا ہے لیکن ازارت کو مطمئن نہیں کر سکتا سنجیدہ گفتوب کرتے ہیں سنجیدہ معاملات پر آپ اظہار خیال فرمارے ہیں لیکن کچھ حرص کروں اگر آپ سے تحریک انصاف کے ہاں وہ حل کے جو خان صاحب کے اس جواب اور ان کے اس بیانیے کی اوپر ان کی بڑی تائید کرتے ہیں اور ان کو یعنی سیٹسفائی فیل کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا طرز ہے جو اختیار کیا خان صاحب نے ان میں سے ایک دو سے میری بات ہوئی پچھلے دو چاہ دن میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس ہنگام جو پوزیشن نے اختیار کیا خان صاحب نے اس سے نقصان تو جو ہونا ہو لیکن جو فائدہ ہے وہ بے شمار ہیں اور اس میں سے وہ سارے دس وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی پوزیشن اختیار کرنے سے جو ان کی مقبولیت ہے جو ان کی عوام کے ہاں اس سے کوئی مقبولیت دیکھیں یہ عدالت کا معاملہ ہے اس میں کئی مونا اضافہ ہو جائے درہا آپ محتاط گفتگو کریں جو عدالت میں زیر سماعت کیس کرنا اس کو آپ اتنا فریلی ڈسکس نہیں کرتے ہیں میں سیاسی نہیں اس میں درہا میں آپ کو میں نے بھی آپ کو چاہی آپ کی رائے آگئی اور یہ عدالت کی کیونکہ زیر سماعت معاملہ ہے لیکن جو عدالت کا معاملہ ہے اس میں بہت پیچیدی واقع ہو جاتی ہے خان صاحب کا اگر تابر خاص عدالت بھی سدا ہو گئی تو وہ پانچ سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے نہ ہلی ہو جائیں گے نہ ہلی ہو جائیں گے اور یہ بہت سیریس اثرات پڑیں گے ان کے سیاسی وجود پر اور ان کی سیاسی امانگوں پر اور عرضوں پر میری ذاتی خواہش بھی یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ خان صاحب سے ہماری قومی سیاست جو ہے وہ اس طریقے سے محروم ہو جائے تو خان صاحب نے عدالت کی عدالت کو موقع دینا چاہیے تھا کہ ان کو معاف کر دی معاونت کرنی چاہیتی اس کی اس کو اسسٹ کرنا چاہیے تھا اور عدالت عدالت جو تھی اس کا رویہ بڑا فراخ دلانا تھا تو اب بھی جب مقدمہ چلے گا پھر فرد جرمائد ہوگی پھر دلائل آئیں گے پھر ہو سکتا گواہ بھی پیش ہوں تو اب اس میں بھی کوئی مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ خان صاحب اس کا اظہار کر لیں اپنے رویہ پر معذرت کر لیں میرا خیال ہے یہ جتنی جلدی وہ کر لیں گے اتنی جلدی ہی بہتر ہوگا یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپشن ہے ابھی آپشن ہے ابھی ہے کیونکہ عدالت جو ہے خان صاحب کو صدا دینا مقصود نہیں ہے دیکھئے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی سردنش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس کو لوگ فالو نہ کریں اس کو مثال نہ بنا لیا جائے لیکن اگر آپ یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ ایک بڑے لیڈر کے ساتھ ایک مختلف سلوک کریں تو پھر دوسرے جو ہیں ان کو بھی شاہ ملتی ہے پھر دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنمہ بھی اسی طرح کے الفاظ بولیں گے اور عدالت کے لیے مشکل پیدا کریں گے پھر ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو پہلے غیرز مدار ہیں بہت سے وہ مزید غیرز مدار ہو جائیں آج فواد چوہی صاحب کا نام دیئے بغیر ان کی جو تفسریں یا کومنٹس یا ریمارکس رہیں ہیں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یا کسی اور جگہ پر ان کا حوالہ دیئے ہے جیسا عباد ستار صاحب نے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سمات کی تھی اور انہوں نے اس کو رت کر دیا تک کاروائی نہیں کی تھی لیکن اگر فواد چوہی صاحب خود بھی وہ وکیل ہے اگر وہ اس طرح اظہار خیال کرتے رہیں گے تو کسی دن ان کے لئے بھی مشکل بیدا ہو سکتی ہے دیکھیں اصل بات یہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا ایک ہے آپ فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں عدالتی فیصلے عدالتی فیصلے اس میں عدالت بہت لینینٹ ہو جاتی ہے ایک ہے آپ جج کو دھمکا رہے ہیں جب جج کو دھمکا رہے ہیں اور ایسے الفاظ اگر آپ دیکھیں ہمارا ہماری بڑی صورتحال مختلف ہے کیسے جب ہمارا ہماری روایت جو ہے یعنی ہماری مسلمان ہونے کی ایسیت سے ہماری روایت یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہے اس کی چھوٹی سی لغزت جو ہے وہ بھی وہ بھی بڑی لغزت شمدی جاتی ہے اس میں کوئی میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک نابینہ شخص آیا ٹھیک آپ کی خیرنا ہے وہ اہم گفتگو میں مصروف تھے تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں بعد میں بات کرلوں گا یہ جو اہم لوگ ہیں ان سے ایک بات ہو رہی ہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کوئی تھوڑا سا ان کو ناگوار گزرا سا اس کا آنا وہ جو ناگواری تھا یہ یعنی تھوڑا سا بل آ گیا ہے بشانی پر اس پر قرآن کریم کی پوری آیت صورت نازل ہے آپ نے اور سردہ نے شوئی اس بات پر آپ نے تیوری چڑھائی اس اس شخص کے آنے پر جو نابینہ ہے آپ بتائیں ایک معمولی تیوری ہمارے لیے مسائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈر کے طور پر مسائل تو انہی کی ہے اب یہ ایک معمولی سی بات بلکہ ہلکا سا ہلکا سا بھئی میں ذرا مصروف ہوں ذرا بیٹھ جائے شخص ناگوار بھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زیادہ ذمہ دار ہے اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی اس کی چھوٹی سی جو چھوٹی سی لغزش ہے وہ بھی بڑی لغزش ہے بہت اہم بات اور اس پر گرفت کی جائے گی بہت امپورٹن بات تو خان صاحب مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں جن لوگوں بڑے لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری بڑی ہے جو ان سے توقع بھی بڑی ہے ان پر آئے ذمہ داری بھی بڑی ہے اور ان کا کردار بھی بڑے ہے ہر عوال سے کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یہی بات آج ہوئی لوگ اس کو مسال بناتے ہیں عدالت میں بھی یہ بات زیرے پہس آئی ہے اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جو ہیں جی ان کا ان کے چابک گر گیا تو وہ اپنے خادم سے یہ نہیں کہا کہ یہ اٹھا دیں اٹھا کے دو خود سواری بیٹھی پھر خود اٹھایا کہ ایس ایسی سوال کرنا جو ہے امیر المومنین جو ہیں وہ سوال کیوں کریں ایک اپنے خادم کے سامنے دیکھیں کیا احتیاط ہے کیا بات ہے بالکل اور پھر جب بیت المقتص پہنچے ان کو انہوں نے کہا وہاں کہ جو راہب تھے یا پادری تھے کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں اندر نماز کا مقت لیں انہوں نے کب باہر جا کے نماز پڑھو انہوں نے کہا یہی پڑھ لیں انہوں نے کہا میں یہاں نماز پڑھوں گا تو پھر مسلمان یہاں آ کر مسلسل نماز پڑھنا چورو کر لیں اس لیے احتیاط دیکھئے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں کیا بات اس لیے کہا گیا حدیث کے الفاظ ہیں تحمد کے مقامات پر مت جاؤ تحمد کے مقامات پر مت جاؤ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندھیرہ ہے اپنی اہلیہ جو ہیں ام المومنین ام سلمہ ان کے ساتھ گزر رہے ہیں ایک شخص گزرا وہاں سے قریب تھوڑا اندھیرہ تھا آپ نے اس کو روکا آواز کہا چراغ لاؤ چراغ لائے اور اٹھا کیا چراغ یہ میری اہلیہ ام سلمہ ہے اب بتائیے یعنی یہ احتیاط کا یہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ذات بات تو کرتے ہیں بلکل بلکل ایک شائبہ تک پیدا نہ ہو جائے کسی کے دل میں کہا یہ میری اہلیہ ہیں اس لیے جو بڑے لوگ ہیں اور سب سے بڑے انسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بلا شکریہ احتیاط کتنی ہے لوگ مثال نہ بنا لیں جو بات کہیں گے اس کو مثال بنا لیں گے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے ایک چھوٹی سی کوتہ ہی جو ہے وہ بھی بڑی مثال بن جائے گی یہ وہ اہم نکتہ یا مدہ ہے جس پر دن بھر اس طرح بات نہیں ہو سکی جو آپ نے واضح کر دی ہے تو عمران خان صاحب ایک حوالے سے یہ زیر بحث آیا اگر میں ان کی خدمت پہ حاضر ہوتا ان سے عرض کرتا وہ معمولی شخص نہیں ہے ان کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں تم مل لیتے ہیں ان سے پہ نہیں نہیں اب ہماری بات پہنچیں ان تک یہ ان کی جتنی ان کی پاپولارٹی ہے اتنی ہی ذمہ داری زیادہ ہے جتنی فالنگ زیادہ ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہے اور اتنی احتیاط کا بھی تقاضی ہے لوگ اس کو مثال بنا لیں گے جی منا پریسیڈنٹ بنے گا لوگ پریسیڈنٹ بنے گا لوگ پریسیڈنٹ بنا لیں گے ان کے مخالف جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے جو حامی ہیں وہ ان کے بسم اللہ ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق اطاق کریں گے اپنے آپ کو اس لیے ابھی تو ٹاپ ٹرینٹ چاہ رہا ہے آئی سٹینڈ بھی دیمران خان اس وقت نہیں کوئی فائدہ نہیں اس ٹاپ ٹرینڈ کا یہ عصاری باتیں جو ہیں جب اگر پانچ سال کے لیے خدانہ خاصتہ نائلی ہوگی تو سسٹم سے دوبارہ ہو جائیں گے جو آہم نقطہ آپ نے اٹھائینا اس پہ دیکھئے آج فرمایا گیا چیجے صاحب نے کہا کہ جو مدینہ منورہ میں وہ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ وہ بھی اشتال دلانے کا نتیجہ تھا آپ کو بار بار یہی سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے الفاظ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو وہ کیا الفاظ استعمال کرے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور فتح مکہ سے سیکھنا چاہیے دیکھئے انہوں نے جو مدینہ میں جن لوگوں نے محصد نبی میں جن بدبختوں نے وہاں شور مچایا وہ تو جذبات میں آکے مچایا کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی مسلمان کوئی توہین تو نہیں کر سکتا نا یعنی مسجد نبی کی وہ تو آپ پہ جذباتی ہوکے انہوں نے کہا معمول کی بات ہے آپ کتنی آسن بون صاحب تشریف لائے ہیں آہا سے دباسی ہمارے ساتھ آٹھ سال آپ کتنی دیر قائد رہے گی ایک نامہ عمال میں تو سیاہی بھری گئی اور پھر دنیا کتنی تنگ ہوگی ان کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپس ہے نا اب قائد اعظم جا رہے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ وہ سگنل لال ہو گیا صحیح صحیح اب آج کے لیڈر جو ہیں ان کے جو سگنل کھولے جاتے ہیں وہ تو ٹریفک روکھے جاتے ہیں وہ تو روکھے ٹریفک روکھو سگنل عوام خجل ہوتی رہتی ہے سٹکوں پر اور قائد اعظم اس کو سندنش کی ڈرائیور رکا جب سگنل گرین ہوا تو گاڑی چلی اور پھر جس کمرے میں بیٹھتے تھے اس کمرے میں بٹی جلتی تھی بجلی وہاں جلتی وہاں روشن ہوتا تھا دوسرے کمروں میں بجلی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں تھی بند کر دی جاتی ٹھیک ہے اس لیے یہ مثال ہے قائد اعظم انہوں ایک آپ دیکھیں چھوٹی وہاں گئے چملہ میں بیٹھے سواری پہ جلوس نے کر رہا ہے وہ پیٹا ہوا وہ پینا ہوا تھا ہیٹ ہیٹ اب مسلمان اس زمانے کے وہ ہیٹ کو انگریزی ٹوپی سمجھتے تو ان کو درخواست کی گئی ذرا ہیٹ اتار لیجئے ان کیوں کہ لوگ ذرا ملاسب نہیں سمجھیں کہ جو میں پینتا ہوں تو میں پینتا ہوں ہیٹ پینت کے بیٹھے رہے بات یہ لیڈر جو ہے اس درجے کا پھر کردار بھی چاہیے نا وہ چاہیے نا اس درجے کا پھر کردار بھی چاہیے بھائی جب آپ آپ اس کو آپ قانون سے بالتر نہیں ہوتے آپ قانون جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں یہ ہمیں ہمارے سب سے بڑے دنیا کے انسان تھے پیغمبر آزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے قانون ان پر لگو ہوتا ہے اسی طرح سے کہا جتنے دوسروں پہ ہوتا ہے ویسے ہی ان پہ ان پہ ہوتا ہے اور امیر المومنین بھی ویسے ہی ہیں جیسے مومنین ہیں اور اسی طریقے سے جو آپ قائد عظم کی مثال لے لیں اتنے بڑے لیڈر کوئی قانون توڑا ہو کوئی مثال پیچ نہیں کرتا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ایک ایک لفظ سوچ کے ادا کیا اس کا پیرا دیا تو خان صاحب غلط جگہ پر اپنے احمق فالوورز کے درمیان پس گئے ہیں بہت اہم جملہ احمقوں کے درمیان پستا نہیں ہے آدمی ان کو لیڈ کرتا ہے ان کو دانشتہ کرتا ہے ان سے ہماقت مسئول نہیں کر لیتا یہ عدالت کے ریمارکس کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہے جب سوشل میڈیا کے کردار پر بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے اس میں سیاسی ذمہ داران سیاسی رہنماء اس کے ذمہ دار ہیں یہ ان کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے یہ استثار کیا ہے اپنے برکرز کو ہر جماعت نے پالے ہوئے ہیں اپنے چھوڑتے ہیں جانور دوسروں پر کیوں نہیں روکتے ان کو روکیں گے تو پھر اللہ روکیں گے آپ سنینے ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست سارے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کو جواب دے ہونا ہے کہ نہیں ہونا لوگوں کی عزت آجا ذرا احادیث تو پڑھ لی جس جو مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو حضب پہنچے محفوظ نہیں ہے جو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ تو بارال ایک اس لیے دیکھیں ملکہ بڑی دو باتوں کی اب وہ بڑا بحث ہوئی وہاں مردہ اسلم بیگ کے مقدمے کا حوالہ آگئے مردہ اسلم بیگ ہمارے جرنیل جو وائس چیف اپ آرمی سٹاف جب جرنیل زیاؤلک کے تیارے کو ہاتھ سب پر چاہے اب ماشاءاللہ بقید حیات ابھی بھی ابھی بھی ان کو خوصہ مشٹکی ہے یہاں لاہور میں آئے ہوئے تھے پریس کلم میں مرزا صاحب مرزا صاحب یہ فروری کی بات ہے انیس سو بہت بات کی بات ہے بہت دنوں کی بات لاہور میں ایک ریپورٹر ہوا تھے کرتے تھے اورنگ زیب مسلم اخبار بھی ہوا کرتا تھا دی مسلم جو مشاہد ہو سینس ایڈیٹر تھے وہ بھی بچارہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور وہ پریس کلم میں متقو کر رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا مرزا صاحب سے مرزا صاحب کہ یہ درست بات ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو یہ پیغام بجوایا تھا کہ جنیجو حکومت کو بحال نہ کی جائے جنیجو حکومت کو بحال نہ کیا جائے ان کا جواب کیا تھا انہیں جنرلی شان کے ساتھ جواب دیئے جی ہاں وہ میں نے یہ پیغام بجوایا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا قوم مفادس میں ہے کیونکہ انتخابات کی تیاری ہو چکی تھی اور اس وقت ان کو روکنا ممکن نہیں تھا اب سپریم کورٹ میں اس وقت جسٹس حلیم صاحب وہ چیف جسٹس تھے اور یہ جو حاجی صحف اللہ کی درخواستی نا وہ جنیجو صاحب نے درخواست نہیں دی تھی اپنی برطنی کے خلاف اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ عدالت کچھ نہیں کر سکے گی تو ایک نیم دلی کے ساتھ وہ جنیجو صاحب کی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کرنے کے خلاف درخواست دے دی گئی ہائی کورٹ میں وہ ہائی کورٹ میں سمات ہوتی رہی پھر وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہمارے خاجہ رحیم صاحب جو تھے گورنر ہے جو ہمارے پنجاب کے وہ تارک رہی وہ ان کے وکیل تھے اب حاجی صحف اللہ نے وہ تو پٹیشنر تھے اس مقدمے کے ان کو تو تو چڑھا انہوں نے درخواست داگ دی سپریم کورٹ کہ یہ تو توہینی عدالت کا ارتقاب کیا مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے کیونکہ میرا تو مقدمہ جنیجو کی اسمبلی جو تھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا جنیجو کی اسمبلی جو ہے غلط برخواست ڈیزولو کی گئی ہے جنرل زیاء اللہ کا حکم غیر قانونی تھا غیر آئینی تھا لیکن کیونکہ اب انتخابات جو ہیں سر پر آ گئے ہیں تو اس لیے اس لیے ہم انتخاب کو نہیں روکے اور اسلم بیگ صاحب نے کہا یہی پیغام میں نے پہنچایا میں نے بجوایا تھا وسیم سجاد صاحب کے ذریعے وہ ان کے وکیل تھے اور انہوں نے بعد میں جب وسیم سجاد صاحب نے کہا رہے میں تو نہیں لے کے گیا برحال اچھا جب وہ سپریم کروٹ معاملہ پہنچا کاربائی ہوئی بڑے جیسے جنرل عمران خواہ صاحب اٹھتے بیٹھتے روسترم پہ آنے کی کوشش کرتے رہے وہ بھی ایسے کرتے تھے میں اٹھ کر آؤں بیٹھ رہاں عدالت سوڑی سی مسئل سختی کی اگلے دن لوگ نے کہا میری بڑی کل توہین ہوئی ہے میرے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں انہوں نے کہا بھائی یہ چی اب یہاں یہ عدالت جو بیٹھی ہے نا اس وقت افضل دللہ صاحب سے چیف جس یہ عدالت جو ہے باپ سے معافی نہیں مانگنے والی آپ کو مانگنی ہوگی ہاں جی اب انہوں نے کہا جی اس وقت حالات ایسے تھے اور انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ پھر نو پارٹی بیسس کی اسملی آئی تھی اور پھر وہ لوگوں کو حق مل رہا تھا ان کا اور ایک بڑی ایک صورت حال میں غیر یقینی پن تھا تو اس لیے میں نے یہ درخواست کی کہ الیکشن ہو جائے تو بہتر ہے تو عدالت نے بڑی دلچسپ بحث ہے تو مگر اُس تو میں بات کرنا چاہتا ہوں نہیں انہوں نے کہا اپنے وقیل سے بات کرتا عدالت نے پھر کیا اپنے وقیل کے ذریعے بات کرتا آج بھی صورت میں اپنے وقیل کو وڈروہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں اب حتیٰ آکے ایک بیان دیا تحریر ہی انہوں نے بڑا اپنے وضات پیش کی عدالت نے ان کو کونوکٹ کر دیا اچھا یہ کہا کہ آپ مجرم ہیں توہینِ عدالت کے سزا نہیں دی سزا نہیں دی نہیں دی ٹیل رائزنگ آف کورٹ بھی نہیں دی لیکن کونوکٹ کر دیا اب اگر آج انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے یا نہیں مخدوم صاحب نے مریرہ ملک دونوں نے دونوں نے ان کا حوالت دی دی اسلم بیگ صاحب اب اگر اسلم بیگ صاحب جو ہیں ان کا سلوک ان کے ساتھ ہو جائے خان صاحب کے ساتھ تو مثلا کونوکٹ کر دیں کہ آپ توہینِ عدالت کے مرتقب ہیں سزا نہ دیں پھر تو پھر بھی پھر تو ناہلی تو پھر بھی آگئی ناہلی پھر بھی آئے گی کیونکہ ٹیلر رائزنگ آف کورٹ سزا دیں گے نا منیمم یعنی منیمم سزا یہ ہوتی ہے نا تا برخواست عدالت آپ کو قید کی سزا دی جاتی تو وہیں بیٹے رہتے ہیں وہ قید ہو گئے جب عدالت اٹھتی ہے تو ان کو رہا ہو جیتے ہیں تو وہ جیسے آپ کہیں آپ کو ایک روپیہ جرمانہ کر دیا گیا جرمانہ تو ہوا نا اب یہاں ان کا کونوکٹ کر دیا گیا مجرم ہیں آپ لیکن کچھ ان کی عمر کا خیال کر کے کچھ حالات کا خیال کر کے اس وقت جو صورتحال برپا تھی غیر معمولی ابھی تو غیر معمولی ہے انہوں نے کوئی درخواست بھیجی تھی نا جلے ایک بریک آگیا ہے بریک ایک آگیا ہے گفتگو بہت دلچس اور بڑی تاریخی حوالوں سے بھرپور اب اگر خان صاحب بڑی ریلیمنٹ ارے خان صاحب کا اسلم بیک سمجھ لیا جائے ان کو اگر اگر اور کونوکٹ کر دیا جائے اور سزانہ ٹھیک ہے بات تو وہی کی رہی رہی یہ ایک بریک ہے یہاں پر آسن گون صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ساتھ جڑے ہوئے ہیں آمر صاحب آپ بھی ایسر رحیم صاحب ایڈوکیٹ معروف وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شامی صاحب نے تاریخی حوالوں کا بھرپور ذکر خیر کیا اور بڑا ریلیونٹ ذکر خیر کیا اس لئے میں نے بھی مزید نہیں روکا اور نہ آپ کو ایڈ آن کیا لیکن بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں تو پھر آپ کی رائے بھی شامل کرتے ہیں بلکم پیکن ناظرین تو شامی صاحب بہت امدہ اور اہم گفتگو آپ نے کی ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آسن بھون صاحب بھی اور آمر صحیح دباسی صاحب بھی تو ان سے بھی ذرا کچھ بات کر لیں کیونکہ ایک حوالہ یہ دیا جا رہا ہے بھی کہ جو سیکشن پانچ دو ہے کنٹیمٹ آف کوٹ آرڈنیس دوہزار تین مشورہ دیا گیا کہ وہ بھی آپ پڑھ لیں البتہ بریک دوران پی ٹی آئی ریٹائیڈ جیس صاحبان اور کئی دیگر جو محصر اور موکر حلقے ہیں انہوں نے آپ کی گفتگو کو بڑا سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کو بھی سنائی جائے خان صاحب کو یہ کوئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ آسن صاحب سلام علیکم آپ سن پا رہے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں اچھا جی یہ کیا کہتی ہے سیکشن فائیو تو کنٹیمٹ آف کوٹ آرڈنیس دوہزار تین کی بات یہ ہے کنٹیمٹ میٹر میں جو جب آپ کوٹ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلی پریٹ کنٹیمٹ ہے تو دیر آپ کوٹ کے علاوہ کوٹ میں یا تو آپ کو انکنڈیشنل اپالوجی فرام دا ڈی ون کرنی چاہیے اور انکنڈیشنل اپالوجی آپ ڈی ون نہیں کرتے اور کوٹ پھر بھی آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھنے حالات کی سنگینی کو سمجھیں تو آپ پھر بھی اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں اور یہ ایڈویٹ بھی کر لیتے ہیں کہ میں ریمورس کر رہا ہوں افسوس بھی ہے ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوٹ نے جب انڈائٹمنٹ کا آرڈن کر دیا ہے کہ ساری چیز تو میرا خیال ہے معاملات سنگین ہو گئے ہیں یعنی آپ کے خیال میں اب معافی کا وقت نکل گئے میرا خیال میں معافی کا وقت جب کوٹ نے ان کو موقع دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ دوبارہ جواب لے کیا میرا خیال میں اس میں یسوانی کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کو موقع دیا گیا اور میں زیادہ اس لیے نہیں بات کرتا کہ چونکہ بڑے انڈیپینڈنٹ بھی ہیں بڑے کامپیٹنٹ بھی ہیں اور ان کے سامنے ادارے کی ڈگنٹی اور پریسٹیج کا بھی سوال ہے اور لوئر جوڈیشن کی عزت اترام کا بھی سوال ہے اصر رحیم خان صاحب نے میں مجوئن کیسے صاحب یہ آسن بھون صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ جی لائن کٹ گئی اصر رحیم صاحب یہ آسن بھون صاحب کی رائے یہ کہ معافی کا وقت غالباً نکل چونکہ حالات سنگین اور خطرناک ہو گئے ہیں خان صاحب کے لئے قانونی طور پر آپ نے پوسیڈنگ سنی فیصلہ بھی دیکھا آپ کی اس پہ قانونی رائے کیا ہے جی عزت صاحب بہت شکریہ غون صاحب کی جو بات ہے وہ قابل اترام ہے اور وہ یہ بھی درست فرما رہے تھے کہ یہ پانچ موزز جج ساہبان کے سامنے ہیں بات انشاءاللہ تہہ تک پہنچے گی لیکن ابھی بھی گنجائش ہے کیسے جو عدالت آلیہ کی کچھ دیر سے کوشش تھی آمیر آپ دن بھر کوٹ روم کے اندر رہے اور طویل سماعت کے بعد باہر نکلے ہیں غیر اس میں گفتو کو بھی خان صاحب سے صاحب کی ہوئی ہے یہ ساری لائنیں کٹ رہی ہیں آہ جی آہ جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے تو یہ تحریری فیصلے میں ایک تو بتائیں اس کا خلاصہ ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اور دن بھر جو آپ نے سماعت کا حال دیکھا آنکوں سے اس میں کیا لگا آپ کو جو قانونی ماہرین بات کریں کہ وہ درست ہے کہ موقع دیا جاتا رہا اور اب بھی موقع باقی ہے میرے خیال موقع میری بات سنے لیں معافی کا موقع جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں جاتا کبھی بھی نہیں جاتا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے یہ بالکل جامی صاحب شامی صاحب درست فرما رہے ہیں اور ویسے بھی عدالتیں عام طور کے اوپر بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ اور بڑے پن کے ساتھ کسی بھی اس طرح کے معاملے کے اوپر معافی قبول کرتی ہیں اور چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے اتر من اللہ تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ عدالت مکمل ریسٹینڈ کا مظاہرہ کر رہی ہے تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بار بار یہ موقع دے رہی ہے کسی بھی شخص کو جو بھی عدالت میں اس طرح کے کیس میں آئے کہ وہ اگر کوئی اپولوجی ٹینڈر کرنا چاہے معذرت کرنا چاہے معافی مانگنا چاہے تو اس کو عدالت بڑے کھلے دل سے تسلیم کر دی ہے اور چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اگر یہ کہا جائے کہ دو مرتبہ موقع دیا کھلے دل سے عدالت نے عمران خان کو تو وہ درست ہے کہ دونوں مرتبہ عدالت نے بار بار یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی بھی طریقے سے ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس معاملے کے اوپر اگر کوئی کلئر موقع کے ساتھ معافی مانگ لیں اور انکنڈیشنل اپولوجی کر دیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی کوئی انا ہے یا کوئی اس کی ضد ہے وہ بہت بڑی ہے بلکہ یہ قانون اور آئین کی بات ہے آئین سب سے سپریم ہے اور قانون اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم کسی ایک شخص کے لیے نہیں کر رہے بلکہ یہ عدالت نے یہ کہا کہ اگر یہ ہائی کورٹ کے کسی جج کی ہوتی ظلہ کچہری میں کتنے مشکل حالات میں وہ کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں ایک ایسا شخص جو ایک اتنی بڑی پارٹی کے اتنی فالورز ہیں ان کے وہ ایسا بیان دے دیں جس میں نہ صرف ان کی تضحیق کی جائے بلکہ انسٹیگیٹ کیا جائے اور بلکل ایک اشتیال انگیز بات کی جائے تو یہ تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کو بلکل اسی پورے معاملے کے بے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کسی بھی شخص کے کہ وہ ان کے بارے میں جو بات کر دے جب سامات ختم ہوئی تو خانسہ باہر نکلے کچھ صحافی نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی غالباً میڈیا ٹاک بھی تھی لیکن وہ انہوں نے پوسٹ پون کر دی تو پوچھا کہ آپ فیصلے پر کیا کہیں گے تو فرمایا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اب کیا کہوں جی بالکل انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن اب کیونکہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ نیکس ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ چارج فریم کرنا ہے تو اب ہم جو بھی محقف ہوگا وہ قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بات کریں گے لیکن عمران خان اس تمام تر کاروائی کے دوران بڑے بیچین بیٹھے رہے عدالت میں تین گھنٹے وہ بیٹھے رہے اور اس تمام تر کاروائی کے دوران وہ بار بار یہ چاہتے تھے کہ میں خود روستم پر آ کر بات کروں لیکن ان کے وقلہ ان کو منع کرتے رہے اور بار بار کیونکہ ججز بھی سوالات کر رہے تھے جو ان کے وکیل عامد خان سے تو عمران خان اس ساری کاروائی کے دوران بڑے بیچین رہے اور وہ خود آنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں وقلہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی اور انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں میڈیا سے گفتگو کروں گا بڑی اہم باتیں میں نے بتانی ہیں لیکن جب یہ فیصلہ آیا کاروائی ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان پر پردے جو رمائد ہونی ہیں تو اس کے بعد پھر بڑے غصے میں وہ روانہ ہوئے اور وہ پھر وہاں سے چلے گئے انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی اور نہ ہی کسی سوال کا جواب دیا اور انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی معاملہ ہوگا بہت شکریہ آمد بہت شکریہ آگے ہیں جی اصرحیم صاحب اور آسان صاحب اصرحیم صاحب بھی آگے ہیں اصرحیم صاحب میں عام طور پر وکیل کے ذریعے کہتے ہیں آپ بولیں کیونکہ جو معقل ہوتا ہے وکیل بھی ڈر رہے ہوں گے پتہ نہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں معاملہ سنبھال بھی سکتے تھے نا اور بگاڑ بھی سکتے تھے تو اس لیے اسلام بیک صاحب بھی اس لیے کوشش کرتے تھے بار 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 اٹھنے کی جیسے ہمارے اچھا ان کے ہاں بھی یہ بیتابی تھی تب بیتابی تھی کہ میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں وکیل کے ذریعے کہتے ہیں میں وقالت واپس لے رہا ہوں ان سے وقالت ناما اچھا جی آسن بون صاحب مناسب بات یہ تھی کہ پہلے دن امازت کر لی جاتی دوسری پیشی پہ کر لی جاتی میرے نزدیک وقت تو اب بھی موجود ہے لیکن خان صاحب کو بڑا ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور اپنے جذباتی اور احمق جو فالورز ہیں ان کے نرگے سے اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے آجا جی آسن بون صاحب یہ آسد رحیم صاحب اور شامی صاحب سمجھتے ہیں کہ معافی کا در تو کھلا ہے اور ابھی بھی موقع ہے دو ہفتہ کا وقت ہے آپ کی اس پر انڈرسٹینڈنگ کیا بنتی ہے اچھے ہے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کورس کا ایک پرنسپل ہے وہ کہتے ہیں کہ کنٹیمٹ میٹر کنٹیمٹ میٹر کنٹیمٹ میٹر کنٹیمٹی 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 کورٹ کا تو ایک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب پہلے دن ان کو موقع مل گیا تو ان کو وہ موقع آویل کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد اگر یہ دوبارہ چارج فریم ہونے کے بعد ایسی صورتیال آجاتی ہے تو پھر اس پہ کورٹ پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ چونکہ آپ نے پہلے دیکھے پریسیڈنٹ دو تین ایسے ہیں جس میں وہ دوبارہ کنٹیمٹر جو تھے وہ دے ور ریڈی ٹو سیک اپولیٹر انٹوالیفائیڈ اپولوجی اور وہ نہیں جس لیے اس وقت تلال چودری والے کیس میں محترم جناب میاں ساکھم کے ساتھ پاک جائیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ تو گھر ہیا نکال کے تو پھر اندر آ کے معافی مانگ لے تو یہ بات بون صاحب اس میں اس میں بتتمیزی بھی بڑی تھی وہ تو وہ الفاظ ایسے ہیں ہم چھوڑا ہی نہیں سکتے دوبارہ اس حق تو میں اسی لیے میں اذکار رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بڑی اپنا اعتیارت برسنی چاہیے تھی خان صاحب کو ان کو پہلے دن ہی میرا خیال ہے اس میں ان کے وقار میں کمی نہیں ہونی تھی لیکن اب جب انہوں نے آسین صاحب ادھر وی راؤنڈ چلتے ہیں اگر خان صاحب اسے کنٹیسٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اس معاملے کو تو پھر سپیوریر عدالت کا وہاں سے کیا ان کو امید ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کنٹیسٹ کرنے کا اس ایڈمیشن کے بعد کہ میں نے یہ شرمندگی ہے ریمورس ہے افسورس ہے ایس فار ایس ڈی ایلیگیشن ہے ایڈمیٹڈ کنفیشن نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایڈمیٹ کر لیا ایڈمیٹڈ باقی اس کو پھر کوٹ نے دیکھنا ہے کہ جب یہ ایلیگیشن کو انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا اور کنٹیسٹ کرنے ہے اس لیے میں ایسے کیسز میں جب آپ کوٹ کی جورسڈکشن کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور ساتھ سے شرمندگی کا بھی رات کرتے ہیں تو وہ پنجابی میں کیسے ہوتے ہیں نا کہ سینڈمیچ پانی تے منگڑا میں یہ دو کام نہیں چلتے ہیں یہ بڑی برمہل آپ نے مثال دیا میں ذرا اصر رحیم صاحب کو شامل کر لوں ان کی بات دوری رہ گئی تھی وہ آپ سے بساد احترام کچھ اختلاف کرتے دکھائی دیتے ہیں کیوں اصر صاحب میں سمجھتا ہوں بون صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں کار میں ایک کمی نہیں ہونی ہے اور آج بھی یہ جو تمام سلسلہ ہے ایک غیر مشروط معافی کی مار ہے وہ اگر تینڈر آپ کر دیں تو آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں اور بحیثیت ہے کتنا مقبول رینو ماہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جب ایک ساری پروسیڈنگ سب جوڈس ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عدلیہ اس طرح متنازعہ ہو جائے اب اگر فرد جرم آئید ہو بھی رہا ہے تو ابھی بھی گنجائش ہے شامل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ایک انکنڈیشنل اپولوجی کے ساتھ یہ جو سارا مسئلہ ہے آپ کے پچھلے پروگرام پر بھی ذکر کیا تھا یہ عدلیہ کے اختیار کی روشنی میں بھی درستیز ہوگی جسٹس حمود و رحمان صاحب کہے چکے ہیں سہور الہی کے کیس میں کہ ہم کنٹیمٹ کے اختیار کو بہت محدود طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی لیڈر میں اس طرح جوش خطابت میں ایسی بات کر دی وہ بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ عدلیہ کو متنازعہ نہ کیا جائے تو خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں اب ایک تیسرا موقع مل چکا ہے اسر صاحب رکھئے گا یہ ابھی مجھے تاہر خلیل صندو صاحب نے چیف ویپن نون لی کے یہاں پر قانون دانویہ انہوں نے کچھ حوالہ جات بھیجے ہیں کہ اپولوجی کا مطلب جو ہے کنٹمٹ اف کورٹ کے حوالے سے بریفرنس دے رہے ہیں کہ اپولوجی ہیس ٹو بی انکنڈیشنل میڈ ایٹ ایٹ ڈی ارلیس پیداوٹ ای ایفورٹ to جسٹیفائی the act اف کنٹمٹ and شوڈ ریفلیکٹ جنون ریمورس آن دی پارٹ اف کنٹمٹ تلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جو لفظ استعمال کیا ہے آپ حصولاً تو بات درست ہے لیکن صدو صاحب جو ہے نا وہ عدالت تو نہیں ہے نا تو فریق ہیں مخالف فریق ان کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے عدالت کی اپنا عدالت کی مست اپنی ہے جو لفظ کا چناو بھی جو ہے سر اگر آپ بار بار رگریٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے نامناسب ہے حالانکہ وہ تو ڈیپ رگریٹ ہے دیکھیں رگریٹ اور چیز ہوتی ہے اور ایک انکنڈیشنل اپولوجی بھی اور چیز ہوتی ہے اگر آپ ایک غیر مشروط مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام اناثر سیٹسپائے ہو رہے ہیں جن کا ابھی عجمل صاحب نے حوالہ دیا اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں وقت نکل گیا وہ آپ موقع آپ کھو بیٹھے ہیں لیکن غیر مشروط جو بات ہوتی ہو یہ ہے کہ میں نے غلطی کی اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے رگریٹ کا مطلب یہ کہ جی مجھے بعد میں برا لگا اگر میں نے کسی کے دل کو تکھایا تو مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ان دونوں چیزوں کے بیچ تفریق کرنی چاہیے اور ہمارے جو کنٹیمٹ آف کورٹ کے پریسیڈنٹ ہیں ان میں بھی اس چیز کی تفریق واضح ہے بہت شکریہ سرحیم صاحب آسن صاحب مخصر آپ فرمایے گا وقت ختم ہونے قریب ہے کہ اب بائیس تاریخ ہو فرد جرم آئید ہوگی تو اس سے آن ورڈ آ قانونی کیا پیرامیٹرز ہوں کے طریقہ ایکار کیا ہوگا ناظرین کو سمجھائیں نا کہ اب بائیس تک ہوگا کیا اور بائیس کے آگے کیا ہوگا دیکھیں اس میں ہمیشہ جو کنٹیمٹ میٹر ہے جب وفاق کی جورسٹکشن میں ہے تو اس کا پراسیکیوٹر جو ہے وہ وفاق ہوگا یعنی اٹانی جنرل اٹانی جنرل آفیس ہوگا اگر پروونس میں ہو تو ایڈوکیٹ جنرل جو ہے they are appointed as a prosecutor اس کے بعد جب charge frame ہو جاتا ہے تو charge frame کرنے کے بعد یہ جو ساری آپ evidence پیش کرتے ہیں یہ جو آپ کی for example یہ جو ویڈیو تھی جو انہوں نے statement بھی تھی اس کو وہ forensic کروا کے اس کا script جو ہے وہ دیں گے ان کو وہ کرنے یہ یہ جب charge frame ہوتا ہے کہ یہ یہ آپ نے کیا اور آپ نے یہ جرم commit کیا اور آپ نے ادافت کی پوہین کیلئے عدالت کو ridicule کیا اکارڈنگلی he can offer defense of the same اور وہ defense کے حوالے سے اپنی evidence بھی دے سکتے ہیں اور باقی کوئی اور ان کے پاس بضاحت ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالی جو ہے جن کو بھی challenge کرتے ہیں تو کہامی و ناصر ہو بہت شکریہ آپ کا حسن بون صاحب بھارا اگریٹ کے اظہار کے بعد افسوس کے اظہار کے بعد پھر یہ کہنا کہ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا بہت مشکل ہو جائے بات اصل میں وہی ہے جو آپ نے program کے پہلے حصے میں دینی مذہبی اسلامی حوالے بڑے بڑے دے کر جو ان کی خدمت اور گزارش کے وہی بات خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے یگا نہ مگر بنا نہ گیا اور program ہے یہاں ایک break تو ناظرین آج کے program کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے program میں تب تک لے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی